موسیقی حج اسلام کا اہم فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگ اللہ نے مال دیا ہے اللہ نے ان پر حج کو فرض کیا ہے حج ایک محبت ہے حج ایک رکن کے ساتھ ساتھ اللہ سے دیوانگی ظاہر کرنے کا اللہ سے محبت کو لوگ کے سامنے ثابت کرنے کا ایک عمل ہے ایک ذریعہ ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس موقع پر ابھی ایک شخص پیدل حچ پر نکلے ہوئے ہیں اس کا نام کیا ہے شہاب وہ شہاب جو آدمی کیرل سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے گھر کی زیارت کے لیے نکلا ہوا ہے اس کی محبت اس کی تڑپ اس کی دیوانگی اس کی دیوانگی کا عالم کیا ہوگا اس نے پیدل اللہ کے راستے میں سفر کرنا اللہ کی محبت میں حج پر جانا یہ اس نے کس نیت سے کیا ہوگا آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی محبت کو مکمل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا اچھا سمجھتے ہیں اس کام کے لیے تکلیف حاصل کرنا اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے مثال قطبہ لیلی جی آج کل کے جو معشوق لوگ ہوتے ہیں وہ معشوق اپنے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں وہ ٹیٹو وغیرہ گدواتے ہیں کیا ان کو ٹیٹو گدوانے پر تکلیف نہیں ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی نا اس ٹیٹو کا گدوانا اور اس تکلیف کو برداشت کرنا کیا اس کام کے لیے کہ وہ آدمی اپنی آسین کو چھپا کر رکھے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیٹو کو لوگ کے سامنے دکھائے کہ میں نے یہ ٹیٹو تیری محبت میں اور تیرے عشق میں بنوایا ہے اور تُو میری محبت کو کامل سمجھے اس لیے انسانی والا کام کرتا ہے کرتا ہے نا ایسے ہی ایک انسان شہاب نامی شخص جو پیدل حج کو نکلا ہے اس کے دل میں محبت اس کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھی اللہ نے جو اس کے دل کے اندر محبت پیدا کی اس نے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے جو اس نے کوشش تھی ہے اللہ اس کو عجر عظیم عطا فرمائے گا اس کی محبت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جس طرح ایک انسان کسی انسان سے محبت اور پیار کے اندر عشق اور معشوق والے کام کے اندر ہر وہ تکلیف پرداشت کرنا آسان سمجھتا ہے جو اس کی تکلیف سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے آپ کو کہے کہ کوئی آپ ہاتھ پر کچھ ٹیٹو گدوالو آپ گدوالیں گے کیونکہ آپ کو اس ٹیٹو گدوالنے سے تکلیف ہوگی لیکن ایک عاشق انسان ایک معشوق انسان اس کو آپ کہیں کہ آپ ٹیٹو گدوالو وہ ہر جسم کے ہر ہر کونے پر ٹیٹو گدوالنے کے لئے تیار ہوتا ہے جبکہ یہ حرام عمل ہے اس شہاب نامی شخص کا وہاں سے نکلنا اور حج بیت اللہ کا تواف کرنا حج بیت اللہ کے لئے اس سے نکلنا یہ کتنا اہم رکھتا ہے ہمارے لئے کچھ لوگوں نے اس شہاب پر الزام لگائے کچھ لوگوں نے اس شہاب کے بارے میں کہا کہ وہ شخص نام و نموت کے لئے یہ کام کر رہا ہے کسی نے کہا کہ وہ شخص دکھلاوے کے لئے یہ کام کر رہا ہے اللہ کے بندوں سمجھئے کہ کوئی انسان ایک سال کا سفر شروع اس لئے کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لے شروع اس لئے کر رہا ہے وہ آدمی کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ آدمی حج میں جانے سے قبل اپنے آپ کو ٹرین کر رہا تھا پیدل چلنے کی ٹریننگ لے رہا تھا اس نے مہینے چھے چار مہینے اس نے اپنے پیدل چلنے کی ٹریننگ لے کہ میں اللہ کے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لئے جب پیدل نکلوں گا اس کے لئے میرے قدم لڑکھڑائیں گے تو نہیں اس لئے اس نے چار چھے مہینے پہلے سے ہی ٹریننگ لینا شروع کر دی تھی اور اس انسان کے بارے میں ہم لوگ بہت سے لوگ کا غمان یہ ہے مثلا اکثر لوگ کا غمان یہ ہے کہ وہ انسان دکھلاوے کے لئے جا رہا ہے نام و نمود کے لئے جا رہا ہے اور اس طرح کے سوالات آج کل زیادہ آ رہے ہیں کہ پیدل حج پہ جانا کیسا ہے پیدل حج کرنا کیسا ہے وہ شہاب نامی شخص حج پہ جا رہا ہے کیا اس کا اس طرح پیدل جانا درست ہے یا نہیں ہے جو شہاب نامی شخص ہے جس نے اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لئے اور نبی علیہ السلام کا روضہ اتھر کو دیکھنے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جا کر اپنے اظہار محبت کرنے کے لئے وہی عمل کر رہا ہے جس نے اپنی ٹریننگ کچھ مہنے پہ لینا شروع کر دی اس نے یہاں تک یہ کیا کہ ایک انسان کسی ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے اس کو ویزا پاس کرانے ہوتی ہے اپنی ذمہ داری جو اس کو لینے ہوتی ہے سارے ملکوں سے اس نے تمام فارم پاس کرا کر اب بندے نے فگر لگا لیا ایک راؤنڈ فگر لگا لیا کہ مجھے روزانہ کتنا چلنا ہے اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پچیس کلومیٹر روزانہ چلتا ہے اور اس نے اپنے اعتبار سے وہ روٹ دے کیا وہ راستہ اس نے چنا کہ جس میں زیادہ لوگوں سے اس کا اختلاعات نہ ہو زیادہ لوگوں کی طرف بھیڑ بن کر نہ آئے اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس انسان کے لیے پولیس فورد اس کا استقبال کر رہی ہے شہر کے شہر لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ وہ آدمی عیسائے جو پیدل تو چل کر حج پہ جا رہا ہے اللہ اس کے اس پیدل چلنے کو قبول فرمالے لیکن اس شخص کا اس طرح چلنا گویا کی چلتی فرتی ایک حج کی لوگ کے سامنے دعوت دینا ہے اور اس بندے کی اس عمل پر لوگ ابھی سے حج کے فارم ڈالنا شروع کر رہے ہیں لوگ کے اندر جو امنگے اور اللہ کے گھر کو دیکھنے کی جو ان کی جو خواہش ہیں وہ ابھی سے بیدار کرتا جا رہا ہے وہ جس ملک سے جس شہر سے نکلنا ہے اس کے استقبال میں لوگ کس قدر امٹ رہے ہیں وہ لوگوں سے ان کے حدیعہ ان کے تحایف لینا قبول اس لئے یہ کر رہا کہ اس کو صرف اللہ کی رضا حضر کرنی ہے اس نے سارا نظام اپنے اللہ کی رضا حضر کرنے کے لئے اس نے نظام بنائے اس لئے ایسے شخص پر جو اللہ کی رضا حضر کرنے کے لئے نکلا ہو اس کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ آدمی جو پچیس کلومیٹر روزارہ چلنا ہا ہو وہ آدمی جو انسان اللہ کی رضا حضر کرنے کے لئے نکلا ہو اس شخص کے بارے میں ایک ویڈیو میں دیکھا ایک کسی نے ڈالا تھا کہ اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے وہ چلتے چلتے اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے اس کا چلنا کہیں نہ کہیں اس کے پیر لڑکھلانے لگے آپ ہی دیکھئے کہ جو انسان اللہ کی رضا حضر کرنے کے لئے اس کے پیر لڑکھڑا رہے ہو وہ کس نیت سے اللہ کی رضا حضر کرنے کے لئے وہاں جا رہا ہے اس لئے ہم تمام کو اس کے لئے دعا کرنے چاہیے بمقابل اس کے لئے اس کے بارے میں غلط سوچنے سے اس کے بارے میں نام و نموت کے بارے میں اس پر الزام لگانے سے اس لئے ہمارے پر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے دعا کریں اور جب کبھی ہمیں موقع ملے ایسا تو ہمیں یہ عمل تو نہیں کرنا کہ آپ یہاں سے پیدا چلے جائیں اور بہت سے لوگوں نے ایسا تذکرہ کیا کہ چلیں اپن دونوں ملکے ساگل سے چلتے ہیں کوئی اس طرح تذکرہ کر رہا ہے کہ چلو اپن دون نکل جاتے ہیں لوگ اپنا سبورٹ کر لیں اپنا کھاتے پیتے وہاں پہ جائیں گے ایسا نہیں بلکہ اس میں اللہ کے رضا مقصود ہونی چاہیے اس لئے حج کا حکم کیا ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے اس انسان کے پاس حج کے سفر پر جانا اور اس کے لئے واپس آنا اس کے خرچے پر اس کی قدرت ہو اور ساتھ میں اس کے کروالوں کا خرچ بھی اس کی ذمہ ہے جو اس کو پورا کر جائے اگر وہ اس طرح حج کے لئے نکلتا ہے تو اس کا حج بجانا آسان ہوگا اس کا حج بجانا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اس لئے ہم تمام لوگ اس پیدال حاجی شخص کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت ان تمام بوڈروں سے ان تمام ملکوں سے باعفیت اس کو وہاں پہنچائے اور تمام ملکوں کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں پہنچا کر اس انسان کو وہاں اپنے گھر کی زیاد کروا کر تمام لوگ کی لئے اس کو دعا کرنے کا ذریعہ بنائے تاکہ امت کے جو حالات ہیں اس کے لئے وہ دعا کرنے والے بنیں اور اس طرح کا عمل یہ تمام امت کے لئے ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم تمام کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے محبت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اس کے اندر مقصود ہو اس لئے ہم تمام کو ایسے شخص کے بارے میں کسی کے بارے میں بدہ حقوانی کرنا بھی اچھی بات نہیں ایسے شخص کے بارے میں جو انسان ایک اچھے راستے پر نکلا ہو ایک اچھے کام پر نکلا ہو تو ہمیں اس کے بارے میں تو اور زیادہ ایسی کلامی کا ایسے زبان استعمال کرنے کا ایسے کلام استعمال کرنے کا ہمیں حق نہیں ہونا چاہیے